موسیقی 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 نمسکر میں ہوں علی عباس تیز نفتان نیوز میں آپ کا سباغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں پہ موسیقی 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 ایسے میں جب ہمارے ڈریکٹر اور پروڈوسر بھروسہ کرتے ہیں تو ذمہ داری آ جاتی ہے اور میرے سنتوش مشرا جی جو میرے بہت ہی خاص مطر ہیں جب میں فلم میں آیا تب سے ہماری مطرتہ ہے نیرہوارکشنوارا سن تو انہوں نے ایک ایسا کردار بتایا مجھے جو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا انہوں کو اور ان کے بارے میں جب بھی یہ مجھے بتاتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ بھائی یہ اگر کردار کبھی کرنے کو مل جائے تو میرا صحبہ کی ہوگا پر پتانے میں کر پہوں گا یا نہیں اس بارے میں مجھے بہت ڈاؤٹ رہتا تھا پر سنتوش مشرا جی نے کہا کہ آپ کریں گے اور انہوں نے مجھے اس فلم کے لیے چنا اس کے لیے میں سنتوش مشرا جی کا وسیم خان جی کا اور آپ سبھی کا بہت شکر بھیجار ہوں اور ہم نے پوشش کیا ہے دیکھئے باقی جنتہ کیا آپ میں ہے کیا بات ہے صاحب اس فلم میں سیلر بھی ہے ایکشن بھی ہے بہت ایک چیز ہے جو کی بہت فیوریٹ ہے جس کے لیے آپ جانے جاتے ہیں اور آپ کی جو فیوریٹ ہے وہ بھی جانے جاتے ہیں ہوئے رومانس تو اس فلم میں آپ کے ساتھ رومانس کر رہی ہیں جو فیوریٹ جوڑی ہے آمدرپالی جی کوئی بلائیں گے ہوں آنسٹیج آجیں گی آمدرپالی جی کیا بات ہے آمدرپالی آیینے کہ مجھے رہے ہیں آپ is مجھے رہے ہیں سب سے پہلے آپ سبی کو نمشکار میں شوٹنگ کر رہے تھیں تو مجھے آنے کے تھوڑی سی دے ہو گئے اور میں بہت بڑیاں سے ہوں اور پہانے یہاں پی جب پہنچ چکی ہوں تو میری آنسائیٹی کچھ کاب ہوایا ہے چلدی جانے ہیں یہاں پی کچھ ٹھیک ہوئے جیسے راستے میں ٹریفیٹ دکھتا ہے تو آج انہوں نے مجھے بتایا اس کے پہلے کبھی بتایا نہیں تھا ہم لوگ آ رہے تھے راستے میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ جب کہیں پہنچنا ہوتا ہے اور راستے میں ٹریفک دیکھتی ہوں تو میرے من میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے کہ میں گاڑی سوٹ رہا ہوں اور دوڑنے لگوں میں نے کہا پھر دور چلیا کہا انہوں نے کہیں دوڑ نہیں پاؤں گے کیونکہ یہ سپینا ہو رہا ہے پھر سے آپ کی جوڑی دلوں پر راج کرنے والے ہیں فینس کے دلوں پر آج کرنے والے ہیں ساری فینس بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں سارے آپ کی پیشنی کہنا چاہوں گا کہ یہاں تو جتنے لوگ ہیں یہ سب میرے پریوار کے لوگ ہیں اور ہر فلم ان کے ساتھ کام کر کے نصیفتہ ہوگا ہے یہ لوگ بہت مدد کرتے ہیں اور ایسے موقع پر میں چاہوں گا کہ سنتوز مسرا جی کے لئے اس کے پہلے بلانے چاہم سر جو کیس پر کے ڈائیٹر ہے سنتوز مسرا سر بلانے چاہم آن سٹیج میں تزار کر رہا پیشنے والیا پیشنے والد ہوتی ہے تیلر لانچ ہوتا ہے یا میوزک لانچین ہوتی ہے تو ہم سبھی سٹار سبھی ٹکنیشن یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی الگ ہے پر اس بار سچ میں الگ ہے مجھے اس سال کی سب سے بیس فلم ہونے والی یہ میں بھوان سے پراتنہ کرتا ہوں کہ ایسا ہو کیونکہ الگ اس لیے بھی ہے کہ پہلی بار 32 فلموں میں ایسا ہونے جا رہا ہے کہ آمار پانی جی مجھے آخری میں ملتی نہیں ہے ملتی تھی نہیں ہی ہر فلم میں ایسا ہوتا ہے ہم پی اینڈی ہوتی ہوتی ہے پر اس میں پتہ نہیں ہے سندوش مسرا جی نے کچھ ایک سوچ رکھا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ریل سٹوری تھی ریل سٹوری پہ انہوں نے بنایا جی بہت یہ بالکل ریل جیمن جو ہمارا ہے وہ چل رہا ہے ایک ریل کردار کو بھی بانے کا یہ پہلا موقع تھا مجھے بہت مزا آیا سب کوئی ڈیالوگ اس فلم کو کوئی ڈیالوگ یا دیں تو ایسا کچھ ڈیدھو لائیں اس فلم میں ڈیالوگ ہے کہ ایک منتری جی مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی جوائن کر لو اور ہم آپ کو جو ہے ڈیلی پہنچا رہے گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ 20 سال سے منتری ہیں اور آج تک آپ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں پہنچا پھائے ہم پانچ سال سے ملنے ہیں ہر گھر میں ایک سیتانیس پہنچا دیں سیتانیس پہنچا دنسو بکل 들어� سپنج بھی بہت زیادہ نہیں لگا دیتے اپنے چہرے پر کیونکہ ہم کو اتنا ریال دکھانے کے لیے سانتوش جی نے پہلے سے بول کا رکھا تھا کہ ایک دم ریالیسٹک چاہیے تو ہم نے اپنا ہنڈر پسنٹ ایفرٹ دالا ہے اس پل میں اور جو جو ایکسپیکٹیشن تھی سانتوش جی کی اس پہ ہم سب کھرے ہوتے ہیں تو میں ان کے بھی آپ کے لیے بول سکتی ہوں کہ یہ بہت خوش ہوں گے ہمارے کام سے ہوا ایک بار تعلیہ ہونی چھے آمار پالی جی کے لیے پھر سے ایک بار کے جوڑی راج کرنے آرہی ہیں اس پر فیلم انٹری کے لیے تو میں چاہوں گا مائک سر ہمارے پروڈیسر سر کو دیا جائے مائک سر سر یہ فیلم جو ہے کتنے تھیٹرز پہ آرے والی ہیں اور کہاں کا ریلیز ہوگی کچھ کہنا چاہیں گے سرینے ایکسپریس تھوڑا دو رہنگ سر تھیٹرز موسیقی 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 مجھے تو میری فلم ہے مجھے تو اچھے لگا میں یہ چاننا چاہوں گا کہ دینے جی نے تو میں نے چند منٹ پہلے کہا تھا آپ لوگوں سے بولنا ہوں گا ہے دوستو بھائیوں بہنوں جو بھی لوگوں میں سب سے بولنا ہوں کہ تو میں نے تھوڑی در پہلے کہا تھا کہ آمربالی جی اور دینے جی کے بارے میں کیا وہ بات سچ ہے یا نہیں سچ ہے تو جوڑا آمیاں ہو جائیں اسوڑی دن کے تھے شکریہ 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 جی نے محنت سے کام کیا اور بہترین فلم بنائی دیکھئے مجھے میرا دھماکے دار تو رول نہیں ہے ٹھیک ٹھیک رول ہے بس درشکوں کو پسند آنا چاہیے تو دھماکے دار رول رول سب سے پہلے تو جتنے ہمارے میڈیا بندرو آئے ہوئے ہیں سب کو تہہ دل سے آج مکر سنکرانتی کی دھیروں ساری شک کامنا ہے اور وشیم خان جی کے مرمارہ دین میں میں فلم کیا ہوں مقدر کا سکندر بہت ہی پیاری فلم ہے اور بائیوگپک پہ میں بھوشپوری میں پہلی بار کیا ہوں بہت اچھا لگا آنند رہا اور ہمارے سینئر اس میں جو کی اس پی کا کردار کیے ہیں اپنے سمیم بھائی ان کے ساتھ کام کر کے مجھے بہت ہی آنند میلا اچھا لگا سمیم بھائی دینیز جی اور آمار پالی کیوں میں کچھ کانا چاہیں گے یہ بلکل کہنا چاہوں گا دینیز جی تو سب ہی جانتے ہیں جیشا جو بلے اسٹیار ہیں سپر اسٹیار ہیں اور انہیں میگا اسٹیار کے ہیں تو ابھی کم نہیں کیونکہ اور اس کے ساتھ تو انسان بہت اچھے ہیں انہوں نے بڑی ایمانداری سے اس فلم میں کام کیا ہے اور اپنے کریکٹر کو جیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو کی آپ ابھی تیلر لانچ ہوگا تو اس میں پتا چلے گا رہی بات امروالی جی کی انہوں نے تو بائی سے بھی یوٹیوب پہ جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں اور نمبر ون پوزیشن پہ ہیں وہ اور جنتہ انہیں بہت پیار دیتی ہے اور اس فلم میں بھی اسی طرح سے بہت خوبصورت دیکھیں ہیں اور بہترین کام کی فلم کب تا کی ڈلیجن ہے چاہتے ہیں یہ نیکس منت میں ویلنٹا اینڈے پہ آئی اور کس چینل پہ آج مینجک کے ڈلر لانچ ہوئے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ جی آپ کے ساتھ اور کنگوں سے کلگا رہے ہیں جی آپ کے ساتھ اس فلمیں اور کنگوں سے کلگا رہے ہیں اس میں دنیش رال یادو جی ہیں امرپالی جی ہیں اور آئیے سواب سابری جی میرے دوست دیکھو آگئے ہیں جو بہت ہی اس سمیں ہیٹ چل رہے ہیں دبانگ کا گانا گانے کے بعد اور سارے دبانگ آئے ہیں میرے بھائی ہیں دیکھو آگئے آپ لوگوں کے بیچ میں تو ابھی کچھ سوال ان سے کر لیجئے سواب جی کچھ کانتا ہے آپ کے بھائی کے بہت موسیق لانچ ہو رہا ہے جی مجھے بہت خوشی ہیں آج میرے بھائی کے موسیق لانچ ہو رہا ہے بہت اچھا لگا ہے اور آپ کے رو بھرو آ کر بڑا مزا آ رہا ہے میری شب کامنا ہے کہ یہ موسیق جلوہ بکھیرے اور دنیا اس پر تکے یہ میرے گانے ہیں میرے گانے ہیں سب سے مری باتی خوشی کی بات ہے نے سال میں بھوچپوری جگت میں ایک نئی شروعات ہو رہی ہے پہلی بھوچپوری بائی پک ہو رہی ہے ہندی میں تو بہت ساری فلم ہے ہی ہولیوڈ بھولیوڈ میں لیکن پہلی بار بھوچپوری میں یہ شروعات ہو رہی تو سب سے پہلے میں پوری ٹیم کو مقدرکہ سکندر کے پوری ٹیم کو بہت ساری شب کامرہ دیتا ہوں وسیم بھائی کو شمیم بھائی کو اور ہمارے the great one and only جن کا فین ہے آدم اور ہوا جن کا نام ہے نیروہ ایسے ہمارے نیروہ جی کو اور جو فلموں میں اتنی بیزی ہے کرتی ہے دن پالی اور رات پالی جس کا نام ہے آمر پالی دو دو شفٹوں میں کام کرتی ہے تین تین شفٹوں میں کام کرتی ہے ایسے ہماری پیاری آمر پالی ایسے پوری ٹیم کو میں اور ڈریکٹر پانڈے صاحب کو میری شب کامنا ہے کہ یہ بہت اچھا قدم ہے بائی پک بننے سے بہت چینج آتا ہے فلم میں ایک ریل سٹوری پتا چلتی ہے انسپائرنگ سٹوری پتا چلتی ہے اور لوگوں کو فلم سے جنڈنے کا ایک اچھا موقع ملتا ہے بھوچپری فلم ہے میری بہت سارے دل کے قریب ہے میں بھوچپری فلم میں ارانی جو سجد کمار صاحب سے لے کے جو ہمارے کنال جی کی فلم روک کشن سوسرا پڑا پیسے والا مانوش تیواری اسے فلمیں بہت دیکھتا رہا ہوں اور پھر نیرہ ہوا اور اب جو نیل کھساری لال تو ان کی سب کی فلمیں دیکھتا ہوں میں اور میں نے بھی ایک دو فلمیں بھوچپری میں از این ایکٹر کام کیا ہے تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے بڑا اچھا ملتا ہے بہت ہی پیرا باتاورا ہوتا ہے اور پریبار کی طرح مل کے شوٹنگ کرتے بڑا چلتا ہے تکیو اللہ بہت سب سلسلر جیو ہزارو سال یہی تہلے سے دو بہت دیرہ سنے الپاپ لبیو آل لے آپ فلم بن رہے اور پہلی بار بن رہے تو کیا کرنا چاہیں اس پرکٹ کو لے کرا دیکھیں ہم لوگ پریاد سے بیاک کے بارے میں اور ہمارے بیار کا ایک ریال کہانی ہے اسے انسپیرڈ ہو کے لیے فلم بن کرنا ہے جہاں فلم کو ایسا دیکھ کے لگتا ہے کسیڈا یا کسی بڑے سکشیت پر یہ کہانی ہے باہوالی پہ ایک کہانی ہے کہ ایسے باہوالی پہ ایک کہانی ہے لیکن ایسے باہوالی تھے جن کو پبلک بہت زیادہ چاہتی تھی اور پیار کرتی تھی اور ان کو سمجھے مرے ہوئے پچیس سال ہو گئے لیکن آج بھی اپنے اریک لیو بھگوان کتھر پوزے جاتے ہیں تو ان کو وہاں کے لئے رو بھی نوڑ بانتے ہیں کہ ان کے نظر میں کوئی بھی پولٹیکس نہیں کوئی کاسٹریزم نہیں تو اس نے پبلک ایک اچھا اچھا بھی ان کا تھا پبلک کے اندر میں سمیدہ اچھا آپ کو کیا پریشت کیا اس پروجیکٹ کو بیک اپ کرنے کے لئے کیا ہے اس پروجیکٹ کو بیک اپ کرنے کے لئے کیا ہے دیکھئے کیا ہے سانتوش جی جو میرے ڈریکچر ہیں اس پروجیکٹ کے انہوں نے کئی پودوسروں کو یہ کہانی سنائی یہ بات سچا یہ جانتے ہیں ان کے سامنے میں بول لاؤں لیکن کیا ہے اس پروجیکٹ کا جو خرچ اور اس پروجیکٹ کا جو کہنواس تھا بہت بڑا تھا کیونکہ کسی کہانی کو آپ کسی بھی طرح نہیں دکھا سکتے جو آدمی اپنے آپ میں خود روہ وی نوڑ ہو جنتہ اسے اتنا پیار دیتی ہو تو وہ کہانی کو آپ کو پرابر طریقے سے ہی کرنا پڑے گا تو پھر اس کے بعد ان کی ملاقات جب بسیم خان سے ہوئی تو انہوں نے اس فلم کو ایکسپٹ کیا اور کہا کہ یہ فلم بنائیں گے اور پروڈوسر اور ڈیریکٹر نے بہت ہی محنت کی ہے کیونکہ ریجلٹ آپ لوگ کو ابھی تیلر دیکھیں گے تو آپ کو ریجلٹ ملے گا سبیر جانتے ہیں کہ اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو بہت سارے جو لوگ جوڑے لوگوں سے بڑیوار ہے سمجھ ہے کیونکہ ایسا لگا کہ آپ کو چنوٹی ہے اس فلم کو بیانے میں پہتے ہیں فلم میں سبسلوب چنوٹی ہوتا ہے کہ ایک اچھا پروڈوسر کہ کچھے کانی کو جسٹیفائی کرنے کے لئے اچھا پروڈوسر اگر مل جائے تو کوئی چینوٹی آتا نہیں اور بسلوب بھائی کو جو میں سبجک سنایا تھا تو ابھی کے ستھیتی میں جو مارکٹ کو دیکھتے ہوئے بھی نا کہ اتنا بڑا ریکس کبھر کیے اور ہر چیز مہیا کریا جو بھی سنیما پر چاہیے تھا اور کہ نواز بڑا تھا تو کھرچے بھی بہت بڑے تھے تو کوئی دکھٹ نے آیا اور ٹیم اتنی اچھی تھی کہ سب لوگ مل جول کے بہت اچھا کام ہو شبی میں کوئی ایک سٹرانگ رول کر رہے ہیں اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے کیا کریں گے سنتوزی سے سوال ہے کی میرے سے اچھا میں اس میں ایک انوراگ مشرا جی کا رول کر رہا ہوں وہ بھی ریال کردار کر رہا ہوں میں تو کوشش کی ہے کہ میں ریال کردار کو نبھا سکوں اب یہ تو جنتا بتائے گی جب پبلک دیکھے گی فلم کو تو کی واقعی میں میں نے کردار نبھا پایا ہے نہیں تو ریلیز ڈیٹھ بتانے چیے کہ ریلیز ڈیٹھ کر رہے ہیں ریلیز ڈیٹھ اس کی نیکس منتھ ہے اور بہت جلد درسکوں کے بیچ میں ہوگی فلم سنجل چی کتنی کا فیلیل ڈی اپنے فریم فریم کے لئے پر رکھا ہے بائے پر رکھا ہے کس طرح لیا دونوں مانیج کس ہی آپ پر رکھا ہے دیکھے اس کا سب بڑا چنواتی تھا آرٹیسٹ جو hablando جو لگتے ہیں جو ریل گھے انسے ملدے جوتے چہرے ہو اور زیادہ ہمارو کمرسیل لیبل پر وہ نہیں رکھے ہویا ہے ہم ایک جمینی رنگ جو ہوتا ہے وہ دینے کوشیز کیا کہ تاکہ کہ کہاں ایدم سچی لگے کوئی بناوٹی نہیں لے جو بھی آرٹیسٹ ہیں وہ سب نیچرال اور بہت اچھا کام کے ہیں آپ دیکھیں گے تاکھ بہت اچھا مطلب کامرسل پوٹ تو ہے لیکن ہم نے کامرسل چیزوں کو سمجھئے کہ ٹونٹی فائی پوٹسنٹ اس کو رکھنے لیکن کہانی کو ایک طب ریال لکھے گئے تاکی لوگ دیکھے تو ان کو لائک نہیں ہے سچ میں ایسا ہوا تھا ہی فیک نہ لگے گانے اس میں ہمارے مجیو ڈیکٹر ہیں لیاکت تجمیری صاحب ہندی میں بہت بڑا نام ہے اور بہت ہی گونی مجیو ڈیکٹر گانے سن کے آپ کو لگیں گے کہ ریبولر چیزیں نہیں ہیں اور بہت ہی اچھے گانے بن پڑے آنکھ میں کیا کہیں گے سر آنکھ میں کیا کہیں گے درسکوں سے درسکوں سے یہی کہوں گا کہ ہمیشہ درسکوں کا پیار میٹا ہے اس کے پرے جتنے فیلمیں بنائی ہیں تو ہر بار ایک پریوگ رایا جس کو سارتھک درسکوں نے بنایا ہے تی پریاسے اور چاہنگا کے درسک اس کو بھی سارتھک کریں ہمیں سر آپ کہیں گے جی درسکوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ مکرم شنکراندی کے دن ٹیلر لانچ ہو رہا ہے تو جنتہ دیر سارا پیار اس ٹیلر کو دے اور ڈیریکٹر پروڈوسر کو دے تاکہ ایک بہترین فیلم کو پیار ملتا ہے تو پھر پروڈوسر دوسری فیلم کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ آج کل سچا ہی یہ ہے کہ فیلمیں جو ٹوٹل سوشل میڈیا جیسے کی الیکٹرونک پہ ٹک گئی ہیں بھوچپری بیسکلی جو بھوچپری ہے انگلیشتی وہ الیکٹرونک پہ ٹک ہوئی ہے کیونکہ آج سینیما کا حال لوگ بولنے بہت خراب ہے تو سچا ہی بھی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ درسک درسکوں کے بیچ میں ایک اچھی فیلم جائے گی تو درسک یرور پسند کریں گے اور درسکوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دھیر سارا پیار اس فیلم کو دیں اس فیلم کو دیکھیں اس فیلم کو تھیٹر میں دیکھیں کیونکہ بائیوپک فیلم ہے کیونکہ اگر آپ یوٹیوب پہ صرف اس فیلم کو دیکھیں گے تو مجھا نہیں آئے گا ایک بار اس فیلم کو تھیٹر میں ضرور دیکھیں اچھا لگا آکر اور میں بہت شکانہ دیتا چاہتا ہوں شمیم بھائی کو اللہ تعالی اس فیلم کو بہت بلندی پر لے کے جائے اور سبھی لوگ اس کو بہت لائک کریں پسند کریں اور دل سے شکامنا مجھے وہ خود دبنگ ہے اور میں آج سے نہیں ہوں ہم لوگ بہت سٹھاڈک کے ٹائم سے ساتھ ہیں ہم لوگ کافی وقت سے ساتھ ہیں اور بہت کام کیا اور ان کا پیار ہمیشہ ساتھ رہتا کہ شباب بائیانہ ہے اور میں آپ لوگ کے رو برو حاضر ہو گیا تو میرے اپنے اندھیرے ہیں میرے اپنے پیٹارے ہیں آزاد باشندہ ہوں میں اپنے رب کا بندہ ہوں میں ہوں دبنگ 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 میں ہوں دبنگ 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 comb gemacht میں ہوں دبنگ دبنگ приготов ہڑہڑ دبنگ 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 چلبل bags د پنگ دبنگ دبنگ بہت خوشی کی بات ہے اور شنطو جی نے بہت اچھا کیا ہے ہمارے پڑوسر نے اس کو اچھا کرنے میں بہت مدد کی ہے ناصر بھائی نے ہم کو وہاں بہت help کیا ہے لفنوں میں بیویک تو جان ہے اگر بیویک نہیں ہوتا تو شاید ہم لوگ پورا کر ہی نہیں پاتے اور کمار بھائیہ جو ہیں ان کا ہاتھ نہیں ہو تو ہم آگے ہی نہیں بڑھ پاتے ہیں اور ہم کو سجانے میں ہم کو دکھانے میں پرموت جی نہ ہوتے تو ہم کچھ نہ کر پاتے دینے جی سمیم جی امرپالی جی ان کے لیے کیا بولے یہ سب تو ہیں تو ہم سب ہیں کمار سیر آپ سے جانگ جاؤں کیا کریں چاہیے کہ اس پرویکٹ کو دیکھے دیکھیں ایسا ہے کہ وسیم بھائیہ اور شمیم بھائیہ بہت ہی ریگولر فلمیں بنا رہے ہیں ہمیں سب سے بنا رہے ہیں اچھی فلمیں بنا رہے ہیں پرپوسر فلمیں بنا رہے ہیں اور ریگولر فلم بنانے کے علاوہ فلمیں جو بنا رہے ہیں پھرپوسر فلمیں بنا رہے ہیں اچھی فلمیں بہت ہی برچے production value بہت اچھی ہوتی ہیں آرٹس last film سے اور اچھا ہو رہا ہے آرٹس میں کا کساری جی تھے اس پہوڑ دینش جی ہیں اور میکنگ میں بھائے بڑے گراند فلم ہے تو یہ دفعنی پورا دھیان کرتے ہیں میوزگ میں ہر چیزوں میں کان کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے پوڈیسنس کی جنہیں بہت جرورت ہے اور اسی لگن سے پیار سے محبت سے مجھے یہ لگتا ہے کہ بس بسیم بھریا اور سمیم بھریا جو بینر ایس کے فلم کا جنڈا اچھا رہے گا بیوپک ہے پہلی بیوپک ہے کس کے باری بیوپک ہے بیہر بیہر بیوپک ہے بیوپک ہے بیوپک ہے بیوپک ہے ان کو ایک ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیسین بھی تھے اور اس کے لئے بیوپک ہے ڈقیوپک ہے بس ہمیں اچھا کرتے جاتا ہے سچائے کے لئے لڑنا ہے حق کے لئے لڑنا ہے حق کے لئے لڑنا ہے بس اونی کے جیون پر یہ فلم بانی ہے اور بہت اچھی فلم بانی ہے ہم لوگ پوزشیف ہیں ہم حق کے لیے نہیں ہم خود کے لیے لڑھ رہتے سوارتھی ہیں ہم لوگ ٹائٹل بھی بڑا بہت ہی سکاندار ہے ہاں ٹائنکو کس طرح کا ٹائٹل واقعی دنیج جیو اس میں مقدر کے سکاندری ہیں اپنی مقدر سا ہی ہم سب کو ہرا کے آگے نکلے ہیں ہم سب کو چھوڑ کے پیچھے آگے نکلے ہیں مقدر کے سکاندری ہیں مقدر کے سکاندری ہیں مقدر کے سکاندری ہیں پہلے تو میں سب کو ہاپی نیوئیر بولنا چاہوں گی آپ سب کو نیا سال مبارک ہو اور آپ سب کے لیے ڈھیڑ ساری شب کام نائے اور خوشیاں لے کر آئے اور جہاں تک بات ہے کہ مقدر کا سکاندر تو افکوس یہ بہت اچھی ہوگی ابھی تو میں دیکھی نہیں ہوں اور بھوچپوری انڈسٹری سے میرا لگاؤ یہ ہے کہ میں خود میرا جن جو ہوا ہے وہ بہار میں ہوا ہے تو میں بہت کلوز ہوں بھوچپوری انڈسٹری سے اور اتنا ترقی کر رہی ہے اتنا اچھا کام کر رہی ہے اتنا آگے جا رہی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتا ہے دیکھ کر کے ایکٹر سب ہی اور میں ابھی اور بھی زیادہ اس کو انٹرنیشنل لیول تک دیکھنا چاہوں گی کہ اور اچھا کام کرے اور انٹرنیشنل لیول تک اپنا نام بنائے تو مجھے اور بھی زیادہ بہت خوشی ہوگی اور ایکٹر سب ہی بہت اچھے ہیں مطلب جیسا کہ منوش تیواری تو ابھی انٹی بن گئے جو بھی ہیں everyone i really like film تو میں دیکھ نہیں پاتی بھوچپوری کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے ہندی بھی نہیں دیکھ پاتی ہوں تو بھوچپوری مجھے یاد بھی نہیں last film میں نے کونسی دیکھی ہوگی بچ جس طرح سے کی خبر میں چچت رہتا ہے بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے اتنا ترقی کر رہے اتنا نام کر رہا یوپی بیہار کا نام روشن ہو رہا ہے تو میں خود کبھی ایک بار کرنا چاہوں گی بھوچپوری میں اپنے یوپی اور بیہار کے لیے کچھ ابھی نہیں تھوڑے ٹائم کے بات میں ماں بتا ہی کچھ ہیں یہ میر جیسے یہ میر جیسے میں بھوچپوری سے مطلب اتنا نہیں ہے میرا اس کریئر کا فرسٹ پروجیکٹ کی بھوچپوری تھا اس لئے ابھی اٹیچمنٹ ہے اور ابھی میں نے سٹارٹ بھی کیا ہے ابھی نیکس پروجیکٹ بھی ہمارا ایک بھوچپوری ہے تو ساری چیزیں میں ایک ساتھ لے کے چلنا جاتے ہوگی ہندی بھوچپوری یا ادھر ہولی ووڈ سارا کام کے پرپس سے میں ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے ساتھ میں اس سے پہلے ایونٹ میں گئی ہوں واسم سر کے تو لانچنگ کا آئی کام بھی اچھے لوگوں نے کیا ہوا ہے ابھی دیکھوں گی تو ریزرڈ اور اچھا دیکھوں گی دیکھنے کے بعد ہی ایک ساتھ لے گا مکدر کا سکندر خوش تو کہہ رہ گی خوش تو نیا کہہ رہ گی بھوچپوری مکدر کا میری بھائی پیخ ہی تیم کیا جی رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری ٹیم بھدھائی کی پاتھ رہیں کیونکہ بھوچپوری میں اب تک بہت سارا ایکسپیرمنٹ کیا گئے لیکن اس دور کا پہلی بار کیا جا رہا ہے تو مقدر کا سکندر کی پولی ٹیم کو شمیم بھائی کو واسیم بھائی کو پانڈے صاحب کو نیروا جی کو عمرو پانی جی کو اور تمام ٹیم سے جڑے سب کو میں بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ مقدر کا سکندر بہت ہٹ ہو جائے اور مبارک ہو جائے ان کا نیا سال 2020 کم سے بیس بیس کروڑ تو کمائے یہ کہتے ہیں سنیل پال اور کمائے بیس کروڑ کا مال جی سب سے پہلے تو سبکو مکر شکرانتی کی بہت بہت سوکوبنا ہے اور میرا نام بریجیش پول ہے اور باقی سر میں اکریش شکلا اور اسفارگ جی ہیں اور اس فلم جو میرا کریدار ہے وہ دینج جی کے ساتھ کا ہے دینج جی کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس پکچر کے اندر اور باقی اسفارگ ڼی کا بھی جو کریدار ہے وہ دینج جی کے ساتھ کا ہی ہے اور ان کا کریدار کوش اللہ ہے وہ باب دیکھتے ہیں میرا بھی دینے جی کے ساتھ کا ہے لیکن کردار الگ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ ملتے ہم سے اور ہم کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اس کا دھنوں کی تہانی چلتی رہتی ہے بہت اچھا لگا دینے جی کے سن کام کر کے سنتوز جی اس کے ڈریکٹر ہے سمیم بھیا اس میں جیلوں ہیں بہت بہت تینکیو ہاشپاک آپ کو ملتے ہیں آپ نے پہلے بھی نیروگا کے ساتھ فیلمیں دیئے ہاشپاک آئی تینگ کہ میرا چوتھی فیلم ہے دینے جی کے ساتھ دینے جی کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور اس فیلم میں تور بہت اچھا لگا دا فرسٹ ڈائیپک فیلمین بھچپوڑی مقدر کا سکندر امید ہے کہ آپ سب دیکھنے آئیں گے اور اچھے سے اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فیلم کی جو لکھائی ہے وہ بہت ہی ریالسٹک ہے بہت ہی ریال وے میں لکھی گئی ہے تو کرتے وقت اتنا ہی مزہ آ رہا تھا جتنا ہی ریالسٹک لکھی گئی ہے کرنے میں تو ڈیفکل بھی تھا اور مزہ تو خیر کافی آئی رہا تھا کرنے میں تو بہت ہی ریلسٹک ہے اور ایسی فیلمیں بھچپوری میں بہت ہی کم ہیں گنی چنی ہے تو ان میں سے یہ ایک فیلم ہے جو الگ ہے کافی اور دینے جی سرکار تو خیر ہے ہی کردار اتنا اچھا اور وہ کرتے بھی ہیں تو دینے جی کا سپورٹ رہتا تھا جب بھی ہم لوگ کچھ کام کرنے جاتے تھے تو وہ بلکل سکھاتے تھے کہ یہ چیز ایسے ہونا چاہی ہے دینے جی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سامنے جو بھی ایکٹر رہتا ہے انہیں بہت ہی کمفرٹ شر دیتے ہیں وہ بہت ہی سہج اور بہت ہی کمفرٹیبلی ان کو سین نبھانے کا موقع دیتے ہیں کرنے کا موقع دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں تو سیٹ پہ جب سین شیئر کرتے ہیں دینے جی کے ساتھ یہ لگتا نہیں ہے کہ وہ جبلی سٹار ہے وہ بہت سٹار ہیں سپر سٹار ہیں ایسا لگتا نہیں ہے وہ بہت ہی کمفرٹ کروا کے ہم لوگوں کو اسے سین کروا دیتے ہیں اور بہت سیکھنے کو ملاوں سے بہت زیادہ بہت سٹار ہے شکریہ 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 مجھے لگتا کہ بھوشپوری کی میرے خیال سے ایک ایک اقلوتی فلم جو ایک ریال سٹوری پہ ہے بائیگرافی ہے یہ کسی کی اور بہت ہمیں فلم میں لکھنا پڑتا ہے سرکت گھٹنا پہ آدھاریت نہیں ہے پر اس میں لکھنا پڑے گا شاید کی سرکت گھٹنا پہ آدھاریت ہے اور بڑے ریال کریکٹر ہیں سارے جب دریکٹر نے بتایا مجھے اپنے کردار کے بارے میں تو بڑا کتھین ہوا کیونکہ کالپنی کردار کرنا آسان ہوتا ہے ریال کرداروں کو جسٹیفائی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مجھکل پارٹ تھا مشکل پارٹ تھا کہ وہ وہ کردار ہوتے ہیں میں اسے نام نہیں بولوں وہ کون سا کردار کیا میں نے وہ کردار ریال لائف میں جو زندہ ہیں ان کو آپ لوگ جو فلم دیکھتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کالپنی کرداروں میں کالپنی کرداروں میں ہم اپنے مند سے بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ ایڈ کرنی کی گھنجائش نہیں ہوتی کیونکہ وہ کردار ہے کہیں ریال لائف میں تو آپ کو اس کو ٹچ کرتے ہوئے نکلنا پڑتا ہے اس لیے آپ آج تو بہت سارے اپنے کریکٹر کے ساتھ ایکسٹریونس کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں یہ تو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح کا کریکٹر ہے نگیٹیو ہے یہ خلائیک ہے یہ ساتھ خلائیک ہے سانتوش جی کے ساتھ خاصتری شاید سانتوش مشرا جی نے پہلی بار اپنے کسی فلمیں مجھ سے نگیٹیو کردار کروایا پہلی بار اپنے کسی فلمیں مجھ سے کبھی نگیٹیو کروایا سر بسکری بائے فک ہونے کا مجھتری میں پہلی بائے فک ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے بیسکری تھیئیٹر میں یا آرین سیڈیز آرینس بہت کہانی سے ترن جڑتی ہے وہ لوگ جو جہاں کا وہ کردار ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس فلم سے ترن جڑتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں ان کے بارے تو وہ ایک بینیفٹ ملتا ہے فلم کو کہ فلم جب اس جگہ پر لگتی ہے تو لوگ اس فلم میں اپنے کرداروں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس گھٹنا کے بھی ساکشل ہوتے ہیں وہ بھی جڑتے ہیں اس فلم کے ساتھ شوٹ کے بارے میں بہت سارے کس سے ہمیں بہت سارے آٹس آپ بھی بتائیں یہ شوٹ کے بارے میں خاص ہے آدھگار کیسا ہمیں بہت نہیں آپ میں فلم ہی آدھگار ہے اور لوکیشن سے اس میں بہت اچھی ہے اس فلم کی میں کہوں گا کہ فلم آپ کو ایسا نہیں کی انہوں نے جو کہانی کے ساتھ نیا کرنے کی بات ہوتی ہم لوکیشن کو لے کے بہت زیادہ کمپرومایز کر جاتے ہیں انہوں نے لوکیشن کو لے کر کلاکاروں کو لے کر کوئی کمپرومایز نہیں کیا ہے اور بہت ریلیسٹک پیٹن میں فلم بنی ہے سارے ایکٹروں نے اپنی طرف سے بہت بہتر کام کیا اس فلم کو لے کے اس سے کچھ ملتا جلتا نہیں ہے وہ ایک کالپنیک کہانی تھی ایک ریال کہانی ہے یہیں دونوں فلمیں اپنے آپ میں الگ ہو جاتے ہیں شمیم صاحب کے ساتھ یہ میری دوسری فلم ہے دوسری یا تیسری فلم ہے اس کے پہلے بھی ان کے ساتھ دو فلمیں کر چکا ہوں اور کافی مجھے ہوئے کلاکار ہیں کردار مجھے لگتا اس کردار کے لیے شمیم بھائی پرفیکٹ کاشتہ ہوتا ہے پیٹائی کسی کرتے ہو اس فلمیں میری پیٹائی نہیں ہے اس تھوڑا سکھ مجھے اس فلمیں سانتوش جی نے دیا ہے سانتوش جی کی کسی فلمیں میری پیٹائی نہیں ہو یہ بھی ایک ہے اتفاق انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیا تو بلن نہیں کرواتے مجھ سے پوزیٹیو کرواتے اپنی ہر فلم میں اس میں بلن کروایا بھی تو مار کھانے سے بچا لیا مجھے انہوں نے یہ ان کا پیار تھا مرے لیے یہ اچھی چیز ہے کہ اس فلمیں پیٹائی نہیں نہیں آپ نے کسی کو پیٹا ہے ہاں میں نے ایک تھپڑ مارا ہے آیاز کھانا بس وہ بھی ہنسا نہیں ہے اس کو پیٹنا نہیں کہیں گے ایک سیکنس میں ہلکا سا ٹچ کیا ہم سے بس باقی ایسا پیشید ہے شکریہ شکریہ شمیم خان جو میرے بہت پورانے دوست ہیں ہم ساتھ میں بہت کام کیا ہے فلم انڈسٹی میں ایک پربھاوی یونین دھڑک کامگار یونین بہت کسی ہم ساتھ سو ستر ہزار جو سٹیج کے پیشے کام کرتے ہیں ان کا میں نہیں کرتا ہو مجھے خوشی ہے کہ ہمارے میسے ایک ہمارا دوست مقدر کا سکندر یہ پکچر میں ہیرو کا رول کر رہا ہے میری اور میرے ٹیم کے طرف سے ساڑھ 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 لاکھ ورکر جو مہاراشتر میں ہم سے جڑے ہیں وہ سبھی لوگوں کی طرف سے میں ان کو میرے طرف سے شب کامنا ہی دیتا ہوں میرے بیسٹ ویشیز ہم سے پہلے اور آج مکرس نکران کی ہے رہا ہے اس کا شکل دن پہ اس کا لانچنگ ہو رہا ہے موسیق کا اور آئے نو واسیم بھائی اور شمیم بھائی میرے پرانے پیملی فرنڈ کی طرح ہیں میرے بیسٹ ویشیز ہیں مکدر کا سکندر کے لیے بہلے بھی انہوں نے بہت سکر ایٹ فلم بنائی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فلم بھی بہت بڑی ہیٹ ہوگی یہ میری شب کامنا ہے بیسٹ ویشیز ہے سکر 2020 تو آل دی پیپل تینکیو اسلام علیکم نمشکر سریع کال کیم چھو کیا مو نچو آج ہمارے بہت کڑی بھی دوست واسیم خان صاحب کا ٹریلر لانچ ہو رہا ہے جس میں نیرہوان جی ہی رو ہیں سو ہم لوگ آئے ہیں بچ کچھی دیر میں ٹریلر لانچ ہونے والی ہے بچی اپ ڈسور طرح جشہ کا ٹریلر لانچ ہو رہا ہے ہم ٹریلر لانچ ہونے والی ہے اب ہم ٹوین کے لئے ہے بچی دے بچی دی‌ Pic یہ ہے بچی دی فلمcem سو پہلی بار بوچپوری میں بائپک فلم آ رہی ہے اور کچھ نیا آ رہی ہے تو آپ لوگ کو بہت اچھا لگے گا اور اس میں دینیش جی آپ لوگ کو کچھ الگی لکھ میں دکھیں گے اور الگی کردار نباتے ہوئے دکھیں گے سو تھوڑا سا ہٹ کے ہے سٹوڑی آئی ویش کی پبلک کو بہت اچھی لگے گی سو بہت اچھا لگے گی میری لائف میں کچھ نہ کچھ چلتے رہے لائف میں چل رہے ہیں کیریئر کے بار ہم کچھ تو میرے کیریئر میں ابھی میں نے ایک فلم کپلیٹ کی آکھ میں چولی جو کی کپلیٹ ہو چکی ہے اس کا ٹائرل سوگ باقی ہے نیکسٹ میں ابھی جاری ہوں ایک فلم کنے جس کا نام ہے نرسنہار روپی جاری ہوں جانپور میں اس پیکچر میں جو کیا کہنے چاہیے اس پیکچر میں کیریکٹر ایک سیمپل ویلیج گل کی ہے جو کی کالیج جاتی ہے بہت سیدھی سادھی لڑکی ہے جو میں ابھی دیکھ رہی ہوں ایسا بلکل نہیں ہے سو بلکل گھڑے لو ہوں گاؤں کی ایک لڑکی ہے بہت سافٹ ایک کریکٹر ہے اب لوگ کو اچھا لگے گا یہ thank you so much ایتالی بہت دمدار ہے کچھ اپنی کردار کے بارے میں اور بوشپری پہ پہلی بار لے ایک بائیوٹک پر کام ہونا ایک چاہیے کیا کہنا چاہو دیکھیں اس کے پہلے ہمارے جو پروڈوسر صاحب ہیں انہوں نے فلم بنائی تھی مکدر ہے نا اور مقدر بنانے کے بعد انہوں نے تیہ کیا کہ اب یہ بنائیں گے مقدر کا سکندر اور مقدر کا سکندر کے لیے جس طرح کا کردار چاہیے تھا جس طرح کی اسکرپٹ چاہیے تھی وہ سنتوش مصراجی نے رچا انہوں نے سنایا اور ایک ایسے کردار کے بارے میں انہوں نے یہ فلم بنائی جو ریل میں تھے اور ان کے گاؤں کے آس پاس کے ہی تھے تو ان کو کافی اچھے سے ان کے بارے میں پتا تھا تو انہوں نے یہ فلم بنانے کی سوچی اور مجھے موقع دیا اس میں کام کرنے کا مجھے بہت مزا آیا یہ فلم کر کے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کہتے تو ہیں ہر بار کہ نئی فلم ہم کچھ اچھا نیا لے کے آ رہے ہیں الگ لے کے آ رہے ہیں اور کوشش بھی رہتی ہے کہ ہر بار کچھ نیا کیا جائے پر اس بار سچ میں سنتوش مزرا جی نے کچھ نیا کیا ہے جسے کہ ٹائٹل رول ہے ٹائٹل رول کرنا ہے اپنے آپ میں ایک انہوں چیلنگ ہوتا ہوں جس کے ٹائٹل ہے انہوں نے ایک سکندر والا ہے جی ملکہ کتنا آپ نے اس بائیو فکر میں جس کے بارے میں ہے ان کے بارے میں آپ کو کتنا پتا تھا مجھے کافی پتا اس لیے بھی تھا کیونکہ دو ہزار ساتھ دو ہزار ساتھ میں جب سنتوش مزرا ملے تھے تب سے لے کے اور دو ہزار اٹھارہ تک انہوں نے کئی بار ان کے بارے میں مجھے بتایا اس سکرپٹ کے بارے میں بتایا پر سنجوگ ایسا ہو رہا تھا کہ وہ بن نہیں پا رہی تھی فلم کسی نے ہمت نہیں دکھائی کہ بھوشپوری میں بائیوٹک بنائیں گے پتا نہیں کیسا رہے گا پر جب ہمارے شمیم بھائی وسیم بھائی یہ لوگ سنے اسٹوری کو تو ان کو بھی اتنا ہی اچھا لگا اور ایک اور خاص بات مقدر کا سکندر جو فلم ہے اس ٹائٹل کے پیچھے کارن یہ بھی ہے کہ میں بھی ہوں اور میرے بھائی بھی ہیں اب فلم دیکھنے کے بعد درشک تیہ کریں گے کہ کون مقدر کا سکندر ہے کسی بائیوٹک کو کسی بائیوٹک کو بنانے میں بہت بڑا اہم گول ہوتا ہے ایک کلہ کار تھا ایک کلہ کار کے لیے کتنا بڑا چیلنجیم ہوتا ہے کسی کے بائیوٹک کو بردے پر اتارنا ہو بہو اس کے ہی طرف بہت چیلنجیم ہوتا ہے کیونکہ نورملی جو ایسی نورمل فلمیں ہوتی ہیں اس میں نیرہوہ سے کام چل جاتا ہے کہ چلو نیرہوہ آگیا اب ناچے گا گائے گا مارے گا پیٹے گا یہ اس سے ہو جائے گا پر جب کوئی بائیوٹک کرنی ہوتی ہے تو اب وہ کردار نبھانا ہے جو ریل میں تھا کوئی ہے تو پھر وہ نیرہوہ کو چھوڑنا پڑے گا اب یہ ایک الگ کردار کو جینا ہے تو اس میں کافی باقی اب درشک تائے کریں گے ان کو کتنا پسند آتا ہے اس کیریکٹر کو پلے کرنے کے لئے آپ نے کتنی محنت کی ہے میں نے کافی پریاس کیا جب بھی ہوتا تھا میں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا تھا سنتوش بہیا سے اور بھی جو ہمارے میتر ہیں ان کے گاؤں کے آس پاس کہ ان سے بھی میں بہت پوچھتا رہتا تھا ان کے کردار کے بارے میں وہ کیسے چلتے تھے کیسے بات کرتے تھے ان کی سوچ کیسی تھی تو کافی ان کے بارے میں ادھیان کیا میں نے اور پھر میں نے کوشش کیا کہ اس کردار کو نبھاؤ یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا سسپنس ہے اور یہ تب ہی کھلے گا جب فلم ریلیز ہوگی کیونکہ اس کے بارے میں ابھی جیسا کہ سنتوش جی بھی چاہتے ہیں ہمارے ڈریکٹر جی کہ ابھی نہ بتایا جا جب فلم دیکھیں تو لوگ بتائیں کہ یہ کس کردار کے بارے میں ہم جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمارے پالے آپ سے جاننا چاہے گے لئے آپ سے جاننا چاہے گے لئے آپ سے جاننا چاہے گے لئے آپ سے جاننا چاہے گے سنتوش جی کے ساتھ کام کرنا ہمیشہ کیسا رہتا ہے اور دنیش جی کے ساتھ کام کرنا کس طرح کی کیمشتری دیکھنے ملیں گے دنیش جی کے ساتھ کام کرنا is always too much fun because دنیش جی کا سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ وہ اتنا کمفرٹوبل کر دیتے اپنے سیٹ پہ سارے آٹسٹوں کو کہ ہم لوگ بہت آسانی سے کام کر پاتے ہیں اور یہ جس سے love interest تو میں پلے کرتی ہوں ہر فلم میں اور وہ ہمیشہ بہت ایکسائٹنگ ہوتا ہے لیکن اس میں actually when this is based on a real life of someone تو اس میں جس character کو میں پلے کر رہے ہوں وہ بھی ایک real person ہی ہے جن کو پلے کر رہی ہوں so ان کے body language کو اترنا وہ جیسے بات کرتی تھی وہ جان کے اس طرح سے بات کرنا اس طرح سے رہنا literally جتنے دن تک شوٹنگ چلتی ہے مجھے انہی کو بن کے رہنا پڑ رہا تھا تو I think that was very I won't say challenging بہت exciting تھا میرے لئے بکرز ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ الگ کرے اور اس پلن میں وہ کرنے کا موقع ملا تو میں بہت گریٹفل ہوں واسیم جی کو سنتوش مشرا جی کو ہمیشہ مجھ پہ ایکس دکھاتے ہیں سنتوش جی and I am grateful to my co-actors also شمیم جی دینیش جی ہم لوگ نے ایک بہت اچھی بڑیاں فلم بنائی ہے بہت محنت کر کے and we just hope کی آرڈینس کو بھی فلم اکنی اچھی لگے جتنے جی جتنے پوشٹر سے کچھ کچھ ایسے لگتا ہے یہ بہت دبنگی ٹائپ کا اور ایک بہت بہت پاورفل کیاریکٹر لگ رہا ہے کچھ ملک آپ کے لک کو دیکھ کر جی جی دیکھئے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں جتنے بھی ایسے نامی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے جیون میں کوئی بڑا ڈیسیجن لیا ہے اور انہوں نے پروف کیا ہے کہ اگر ہم سیدھے ہیں تو ہمیں چھیڑو مر کیونکہ اگر ہم ٹینڈے ہو گئے تو پھر کسی کے باپ کے نہیں تو اس طرح کا کردار ان کا تھا کہ وہ بہت سیدھے سچے اگدم پڑھنے نکھنے والے بیتی انجینئرنگ کر رہے ہیں اور اچانک ان کو جب ان کے پریوار پر بات آئی ان کے اوپر بات آئی گاہ سماج پر بات آئی تو انہوں نے ایسا روپ پکڑا کہ پورے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا جب آپ فلم دیکھیں گے تو آپ خود بھی اس کو سمجھ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر ایسا پابندی میرے ڈریکٹر نے لگا دیا کہ آپ نہ بتائیں نام سنتوش مشرا ایسا چاہتے ہیں کہ جب فلم ریلیز ہو لوگ دیکھیں تو ان کو پتا چلے کہ اچھا ٹھیک ہے ان کے بارے میں یہ بھائیوپک بنا رہا ہوں کیسے آپ نے سوچا کتنے وقت سے جدی بے جی نے بتایا کہ آپ کافی ذکر کر رہے تھے پہلی بار اٹیمپ کر رہے تھے تو کیا کچھ دماغ میں چل رہا تا ذہن میں بنانی نہیں بنانی کیسے accept ہوگا اور یہ ہی اسی پر کیوں بائیوپک جی بائیوپک بہتر بھوچپری میں کوئی نہیں کر سکتا اور یہ آپ دیکھو گے بھی تیلر دیکھ چند منٹ میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا دنیش جی نے واقعی میں کام بہت بردست کیا ہے اور جیسا آپ نے بھی سوال کیا تھا ان سے کی آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی تو مجھے لگتا کہ انہوں نے جو دس بارہ سال بتائے ہیں تو انہوں نے بہت محنت کی ہے اور اس پر خرے اتر موسیقی بات کرتے ہیں آج موقع بھی ہے بلکر کب موسیقی رہے گا اور ایسے گانے رہے رومانٹک تو ڈیفنیٹ ہو ہاں بلکل رومانٹک گانے تو ہیں پر سیم ٹائم پہ اس فلم میں کچھ جو ہمارے پارمپری گیتوں میں جس طرح کا بیا خیان رہتا ہے کسی کردار کو بتانے کے لیے کسی سٹوری کو بتانے کے لیے اس طرح کا موسیق بھی گانہ رکھا گیا ہے جو کی پوری سٹوری کی گم بھی رتا کو بتائے گا کی اس طرح کی کہانی ہے کی سٹوری ہے تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں سا مانتا ہوں کہ میرے درشکوں کو بھی بہت پسند آئے گا رومانٹک سے مکندر کا سکندر کی بات کرتے تو مسٹر بچن گیا جاتا بچن کیا لگتا ہے کتنا جوش یا آپ یاد کیا ہوگا مجھے لگتا ہے دیکھئے میں یاد کروں نہ کروں میرے روم روم میں بستے ہیں کیونکہ میں ان کو اتنا اپنی جیون میں فولو کرتا ہوں بچپن سے فولو کرتا آیا ہوں اور میرے لیے میں کہتا بھی ہوں جب میں ان کے ساتھ کھام کیا تو بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرے لیے بھگوان جیسے ہیں جب آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو میں ایسا سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں کہ سپنا دیکھ رہا ہوں تو نشط روح سے اس میں بھی ان کی تھوڑی بہت جھلگ تو دیکھے گی پر یہ سچ ہے کہ مقدر کا سکندر ہندی فلم تھی اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے سرف title سنیوک سے مائچ کرتا ہے باقی کہانی سے کچھ لینا دینا جی آپ BJP کے سدس ہونے کے ناتے کیا کہوں گا اس سے بھی زیادہ ایک ہندوستان کا ناغریک ہونے کے ناتے کہوں گا کہ ہر ویقتی کو سمرتھن کرنے کا جتنا حق ہے اتنا ہی اس کو عدیقار ویرود کرنے کا بھی ہے پر کسی بھی چیز کا سمرتھن اور ویرود آپ اس کے بارے میں جان کے کریں کہ جو کانون آیا ہے وہ کانون کیا کسی کا عدیقار چھین نے کے لئے آیا ہے یا کسی کو عدیقار دینے کے لئے آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کانون آیا ہے جو لوگ ایسے ہیں جو پرتاریت ہوئے اور اس دیش کی ناگرکتہ لینا چاہتے ہیں تو انہیں یہ ناگرکتہ دینے کے لئے کانون بنا ہے نہ کی اس دیش کے کسی بھی دھرم کسی بھی جاتی یا کسی بھی بھکتی کی ناگرکتہ چھننے کے لئے نہیں ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھروت وں دیش کے پردان منتری نریندر مہدی جی بنے تو میں اتر گیا آگے سمیہ کیا ہوگا اب اس کے بارے میں اب ہی سے میں نہیں کہ اپراد ہوتا ہے تو اپراد ہی جتنی جلدی سجا بھی اتنا ہی سماج کے لئے اچھا ہے تاکہ باقی لوگ کبھی بھی کچھ غلط کرنے سے پہلے سو بار سو چھنے مجھے لگتا یہ جنتہ بتائیں گے جنتہ کے ہاتھ میں میں مانتا ہوں اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں منوش تیواری جی کیا چاہتے ہیں موڈی جی کیا چاہتے آپ پہ بلکل مجھے آپ کیا چاہتے اس دیش کی جنتہ کیا چاہتے وہ ہونا چاہیے تو دلی کی جنتہ جو چاہے گی وہی میرا مجھے میرا ماننا ایسا ہے کہ ریپ is one of the biggest crimes in our country اس سے بڑا کوئی crime نہیں ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کر سکتا تو ایسے گناہ گاروں کو فاسٹ ٹریک کوٹ میں سب سے پہلے سب سے جلدی سزا ہونی چاہیے اور ان فاکٹ جب ان کو فاسی لگ رہی تو اس کا live ٹیلی کار چاہیے تاکہ ایسی درندگی کام کرنے سے پہلے ہر کسی کی روح آپ پہ کیونکہ وہ دیکھے ہو کی اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگ کو سرے آم فاسی ہونی چاہیے چھوڑ چھوڑ تیز افتان نیوز میں آپ کا سبا گت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں پہ